یہ جانور انسانوں کو جندہ ہی کھا سکتے ہیں ویمپائر بیٹ جانوروں کی دنیا میں تین طرح کی چمکادڑے پائی جاتی ہیں لیکن ان میں سے صرف ایک ہی پوری طرح سے خون پینے پر جندہ رہتی ہے اور اسے ہی ویمپائر بیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے ان کے پیرو پر چھوٹے چھوٹے بال موجود ہوتے ہیں اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ سب ہی امریکہ میں ہی دیکھے جاتی ہیں لیکن ڈنانے والی بات یہ ہے کہ یہ جانور شکار پر صرف رات کے سمیں ہی نکلتی ہیں اگر میں آپ کو ان کے دات پاس سے دکھاؤں تو یقین مانیے آپ بھی ڈر جائیں گے ان کے شریر میں انفراریٹ ریڈییشن سسٹم لگا ہوتا ہے جس سے یہ کسی بھی گرم شریر والے جانور کو ترنت پہچان لیتی ہیں اور پھر ہوتا ہے ان کا تیز ترار دھار دار حملہ کمال کی بات یہ ہے کہ کچھ ہی ساپوں کو چھوڑ کر صرف یہی جانور ہے جو انفراریٹ ریڈیشن سسٹم سے لیس ہے جیسے ہی ان کو اپنا شکار دیکھتا ہے یہ ترنت اپنے کینائن داتوں سے اس جانور کے بالوں کو صاف کرتی ہیں اور پھر اپنے اندرونی نکیلے داتوں سے اس جانور کی توجہ چیر دیتی ہیں اور پھر ہوتا ہے خون چوسنے کا یہ کام یہ ہمیشہ اپنے اندرونی داتوں کو گھستی رہتی ہیں جس سے یہ ہمیشہ تیز دھار دار بنے رہتے ہیں کمال کی بات یہ ہے کہ جب یہ جانور خون چوستی ہیں انسانوں پر حملہ کیا اور اس کے پرینام بے حد بھیانک تھے سن دوہجار دس میں پیرو میں رہنے والے چار بچوں پر انہی چمکادڑوں کے ایک گروپ نے حملہ بول دیا جس وجہ سے ان بچوں کے شریر میں ریبیز وائرس فیل گیا اور موکے پر ہی ان کی جان چلی گئی بیٹ بگز اب جس چھوٹے سے جانور کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ان سے نہ صرف آج کے انسان بلکہ ہجاروں سال پہلے موجود ہمارے پوروج بھی پریشان تھے یہ چھوٹے چھوٹے جانور پوری طرح سے انسانی خون پر جندہ رہتے ہیں لیکن آج تک ان سے کوئی بھی بیماری انسانوں میں فیلی ہو ایسا کیس سامنے نہیں آیا ہے یہ عام طور پر انسانوں کو سوتے ہوئے کاٹتے ہیں اور مکھے طور پر چہرہ گردن یا پھر ہاتھ ان کا منپسند ٹارگیٹ بنتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ انسانوں کے پیچھے اتنا کیوں پڑتے ہیں تو اس کا کارن ہے کاربن ڈائیکسائیڈ تو ہم سب کو پتا ہے کہ ہم سانس چھوٹے ہوئے کاربن ڈائیکسائیڈ کو باہر نکالتے ہیں جس سے ہمارے آس پاس کا واتاورن گرم ہو جاتا ہے اور ایسے ہی واتاورن کی طرف ایسے بگ سے ترنت کھیچے چلے آتے ہیں ان کا کاٹنا تین سٹیپس میں پورا ہوتا ہے جو آپ کو تھوڑے بہت سیریس سکین ریشیز دے سکتے ہیں ان کے کاٹنے پر بہت خارش ہوتی ہے وہیں ان کے کاٹنے سے ہمارے دماغ پر بہت برا اثر بھی پڑتا ہے یہ جانور کسی انسان کو لگاتار کاٹتے رہے تو یقین مانیے وہ انسان ایک ہفتے میں ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا مکہ طور پر ان سے انسومنیا ڈیلیوزنل پیراسیٹوسس جیسی خطرناک بیماریاں شریر میں گھر کر جاتی ہیں جس سے انسان پوری پوری رات نہیں سو پاتا شاید آپ وشواس نہ کریں پر یہ جانور پورے ایک سال تک بینا کھانے پینے کے رہ سکتے ہیں اس لیے انہیں ڈھوننا بہت مشکل کام ہے یہ جانور آپ کے بیڈ پر ابھی بھی ہو سکتا ہے اور کیا پتہ آپ کے شریر میں گھسا ہوا ہو اور آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا ایسا ہی کہ اس چائنہ میں بھی سامنے آیا تھا جب ایک انسان کی کمر سے ایسا ہی ایک بگ باہر نکالا گیا تھا جو کہ اس کے شریر میں پچھلے سات مہینے سے گھر کر کے بیٹھا تھا ویسے تو اس دنیا میں بہت طرح ہے کہ ٹیپ وارمز آپ کو مل جائیں گے لیکن مکھے روپ سے سات ایسی پرجاتیاں ہیں جو انسانوں کی جان تک لے سکتی ہیں اور انسانوں کے شریر میں گھسنے کا ایک مکھے کارن ہے انسانوں کا پورک کھانا جو لوگ اس طرح سے کچھا ہی پورک کھاتے ہیں یہ بہت حد تک سمبھ ہے کہ وہ انسان اس طرح سے ٹیپ وارم سے انفیکٹڈ ہوگا عام طور پر ایسے مانس پر ان جانوروں کا لاروہ یا پھر انڈے موجود ہوتے ہیں اور جیسے ہی یہ لاروہ انسانی شریر میں جاتا ہے تو انسانی شریر میں جانے کے بعد اسے بھرپور نیوٹرینٹس ملتے ہیں اور یقین مانئے اسی انسانی کھانے کے سہارے یہ انسان کے شریر میں سالوں تک اپنا جیونیاں بن کر سکتے ہیں اور اس کا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا ان کا یہ انفیکشن عام طور پر جان لے وہا نہیں ہوتا لیکن حالات ایسے بنتے ہیں کہ انسان کو جینے سے زیادہ موت ہی اچھی لگتی ہے یہ لاروہ جلدی ہی ایک ٹیپ وارم بن کر آپ کے نروس سسٹم کے سہارے آپ کے پورے شریر میں گھوم سکتا ہے اور جب انہیں لگتا ہے کہ اب وہ اس شریر میں اور نہیں رہ سکتے تب یہ خود کی اچھا سے ہی اپنے پران بھی تیاغ دیتے ہیں اور انسانی شریر میں ایک گانٹ بن جاتے ہیں آپ شاید یچواس نہ کریں پر کئی کیسز سامنے آئے جب ایسے لاروہ انسانی آنکھوں میں کچھ اس طرح سے پڑے ہوئے پائے گئے دھیان دیجئے یہ آنکھوں کے باہر نہیں بلکہ اندر ہے وہیں کچھ کیسز میں یہ جانور ریڈ کی ہڈی کو اپنا گھر بنا لیتے ہیں جس سے انسان پیرلائز تک ہو سکتا ہے اور اگر یہ جانور انسانی دماغ تک پہنچ جائے تو انسان کی جان جانا لگ بھگتے ہیں لیچیز لیچیز اینالیڈا پراجاتی کی صدق سے ہے اور عام اردھ وومز کی طرح یہ بھی اپنی لچیلی توجہ کے لیے جانی جاتی ہے جس وجہ سے یہ اپنی لمبائی کو چھوٹی اور بڑی آسانی سے کر سکتی ہے آپ شاید اشواس نہ کرے پر ہمارے پور وجہ انیسوی شتابدی تک بھی ان جانوروں کو چکتسا کے شیطر میں استعمال کرتے آئے ہیں جی ہاں آپ نے صحیح سنا پہلے انسانی شریر سے خون کا سیمپل نکالنے کے لیے سوئی کی بجائے لچیز کا استعمال کیا جاتا تھا جی ہاں یہ انسانی شریر پر کاٹتے ہیں اور ان کے کاٹنے کا دباؤ بھی یہ جاہر کرتا ہے کہ یہ کتنے گصے میں ہیں ان کے کاٹنے سے انسانوں کو بہت ترہے کی الرجز ہو سکتی ہیں اور اس سے نپٹنے کے لیے ترن سہیتہ اگر نہ ملے تو ہمیں اس انگ کو کاٹنا تک پڑ سکتا ہے انہیں شریر سے نکالنے کا صحیح طریقہ ہے کسی دھاردار ہتھیار سے آس پاس کی توجہ اگر لیچز کا تھوڑا سا بھی حصہ آپ کے شریر میں رہا تو یہ آپ کو کتنا نقصان پہنچائے گا اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا پائیں گے یہ مانا جاتا ہے کہ لیچز کو موڑ توڑ کر مارا نہیں جا سکتا اس لئے اسے آگ میں جلا دیا جاتا تھا لیکن اب یہ بدل چکا ہے اب ان پر خاص دوائی گرا کر انہیں نشٹ کیا جاتا ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ جتنا لیچ کا استعمال اتحاس میں کیا جاتا تھا اس سے بھی کہیں جیدہ آج ان کا استعمال کیا جاتا ہے ویگ گیانک مانتے ہیں کہ لیچ کے اندر anti-inflammatory اور anti-coagulant جیسے effects پائے جاتے ہیں جن کا استعمال جوڑوں کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں کیا جاتا ہے وہیں بہت سے ڈاکٹرز آج بھی لیچ کا استعمال انشانی شریر میں رکت سنچار ٹھیک کرنے کے لیے کرتے ہیں لیکن اگر کوئی لیچ کسی کو اپنا گھر بنا لے تو حالات بد سے بتر ہو سکتے ہیں فلیز بے شک فلیز بہت چھوٹے کیٹ مانے جاتے ہیں جو پوری طرح سے چھوٹے بڑے جانوروں کا خون پی کر خود کو جندہ رکھتے ہیں ان کیٹ پتنگوں میں ایک خاص کریاب آئی جاتی ہے جسے ہیماٹو فیگی کہا جاتا ہے جسے یہ اپنے شکار کے شریر میں اس طرح سے گھوم سکتے ہیں کہ اسے پتا تک نہیں چلتا یہ اڑ نہیں سکتے ہیں لیکن اپنے شریر کو شکار کے شریر کی طرح ڈھالنے میں ان کا ہنر سچ میں کمال کا ہے یہ اپنے شکار کے شریر میں اس طرح سے پگڑ بناتے ہیں کہ آپ انہیں اپنی آنکھوں سے پہچان بھی نہیں پائیں گے جہاں یہ اپنے نکلے پنجوں سے کسی بھی شکار کو اس طرح سے جکڑتے ہیں کہ یہ پوری طرح سے اس کی توجہ میں دھج جاتے ہیں اور پھر اپنا مو توجہ میں گھسا کر لگاتار خون پیتے رہتے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ انہیں اپنے شکار کی جگہ بدل دینی چاہیے تو ان کے بڑے بڑے پیر ان کو کدانے کا کام کرتے ہیں اسی وجہ سے انہیں پراکرتی کا سب سے بیسٹ جمپر کہا جاتا ہے جی ہاں یہ اپنے شریر سے پچاس گناہ جارہ بڑا راستہ ایک ہی چھلانگ میں پورا کر سکتے ہیں آپ نے اتحاس میں بلیک ڈیتھ مہاماری کا نام جرور سنا ہوگا اور اس مہاماری میں پوری دنیا میں لگ بگ بیس کروڑ لوگوں کی جان گئی تھی بکھے طور پر اس سمیں چوہوں کو اس بیماری کو فیلانے کے لیے جمعیدار مانا گیا تھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس میں فلیز نے بھی اپنی اہم بھومی کا نبھائی تھی اورینٹل ریٹ فلیٹس جو کی بلیٹ ریٹس کو اپنا گھر بناتی ہیں وہ اس سمیں اپنے ساتھ یرسین یا پیسٹریس نام کا بیکٹیریا لے کر پوری دنیا میں گھومی اور اسی وجہ سے بلیک ڈیتھ جیسا پلیگ پوری دنیا میں فیلا جیسے ہی یہ فلیز انسانوں کو کٹتی یہ بیکٹیریا ترنت انسانوں کے شریر میں جاتا اور چوبیس گھنٹے کے اندر اس انسان کی موت ہو جاتی چودی شتابدی میں اس مہماری نے ایسا کال رچا کی بیس کروڑ سے جادہ لوگ اپنی جان گوا بیٹھے موسکیٹوز جہاں ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سب سے خطرناک جانوروں کی وہاں مچھروں کا نام سننا شاید آپ کو حیران کر سکتا ہے مچھروں میں جتنی بھی مادائیں ہوتی ہیں وہ سبھی اور پرانیوں کا خون پی کر ہی جندہ رہ سکتی ہیں ان کے موں کے آگے ایک ٹیوب نامک ڈنک لگا ہوتا ہے جسے پروبوسکس کہا جاتا ہے اور وہ ہی آپ کے شریر میں گھستا ہے جسے ہم مچھر کا کاٹنا بولتے ہیں اور جو ہمارے شریر پر خارش مچھروں کے کاٹنے سے ہوتی ہے وہ اصل میں ان کے تھوک کا نتیجہ ہے جی ہاں ہمارے خون سے نکلا آئرن اور پروٹین مادہ مچھر کے جندہ رہنے کے لیے بہت جروری ہے اور اسی کی وجہ سے وہ انڈے بنا پاتی ہے عام طور پر مچھروں کی 3500 پرجاتیاں ابھی تک ڈھونڈی جا چکی ہیں اور ان میں سے آدھی سے زیادہ انسانوں کو کاٹنے میں ماہر ہیں ان سے پوری دنیا میں ہر سال لاکھوں موتے ہوتی ہیں اور اب ہم ان کے اتنے آدھی ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان سے ڈر نہیں لگتا جی ہاں ملیریا زیکا وائرس ویسٹ نائل وائرس ڈینگی فیور اور ییلو فیور جیسی جان لیوہ بیماریاں مچھروں دوارہ فیلائی جاتی ہیں اور شاید آپ اس بات پر وشفاظ نہ کریں کہ ہر سال سات لاکھ سے جارہ موتے صرف مچھروں کے کاٹنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے ان چھوٹے چھوٹے مچھروں کو انسانوں کا سب سے بڑا پراغارتک دشمن بھی مانا گیا ہے ٹک یہ چھوٹے چھوٹے آٹھ پیرو والے پرانی جو عام طور پر کچھ ہی میلی میٹر سلمبے ہوتے ہیں لیکن ویجیانی کاج انہیں مکڑیوں اور بچھوں کی پرجاتی کا ماننے لگے ہیں ویسے تو ان کی بہت ساری پرجاتیاں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی لیکن میں یہاں پر صرف دو پرجاتیوں کی بات کروں گا سب سے پہلے ایرگا سی ڈے دوسری آئی ایکسو ڈے ان کے شریر پر ایک بہت مجبوط کھول چڑھا ہوتا ہے اور صرف چہرہ ہی آپ ان کا دیکھ سکتے ہیں اور یہ دونوں ہی ٹکز بڑے بڑے جانور یا پھر کئی بار انسانوں کے شریر کو بھی اپنا شکار بنا لیتی ہیں اور ایک شکار کو ڈھونڈنے کے بعد شروع ہوتا ہے جادوی کام جیسے ہی یہ جانور آپ کے شریر کے اوپر بیٹھتی ہیں یہ ترنت آپ کا خون چوسنا شروع کر دیتی ہیں اور وہ کھول جس کی میں بات کر رہا تھا وہ آپ کے خون سے بھڑ کر پوری ترہیں لال ہو جاتا ہے مکہ طور پر ان سے بارہ ترہیں کی جان لیوہ بیماریاں انسانوں میں دیکھی گئی ہیں سب سے پہلے لائم ڈیسیز کریمین کونگو اور ٹائپوس کچھ نام ایسے ہیں جو انسانوں کا کچھ ایسا حال کر سکتے ہیں اور یہ صرف ٹکس کے دوارہ ہی فیلائی جا سکتی ہے عام طور پر یہ ایسے بیکٹیریا اپنے شریر میں لے کر نہیں چلتی بلکہ کسی انفیکٹیڈ کو کاٹنے پر وہ وائرس ان کے موہ پر لگ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ کسی سوسس انسان کو کاٹتی ہیں تو وہ وائرس انسانی شریر میں پرویش کر جاتا ہے اتنا ہی گترناک نہیں تھا بلکہ کچھ ٹکس کی پرجاتیاں جہریلی بھی پائی جاتی ہیں ان کے کاٹنے پر انسان پیرالائز تک ہو جاتا ہے جسے ٹکس پیرالیسس کہتے ہیں یہ اپنے شریر سے سیدھا نیورو ٹاکسک جہر نکالتی ہیں جو انسانوں کو سیدھا پیرالائز کر دیتا ہے اور دوستوں پیسری ویڈیو کا شاورڈر جاتا ہے کرن چوان کو جنہوں نے بہت ہی پیارا کمنٹ کیا تھا اس کمنٹ کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کمنٹس میں پک میں لکھ سکتے ہیں جس سے آنے والی ویڈیوز میں آپ میں صحیح کسی ایک کو شاورڈر دیا جائے گا آپ کو ان میں سے سب سے خطرناک جیو کونسا لگا مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائے گا اور اس ویڈیو کا پارٹ ٹو چاہیے ہو تو کمنٹس میں پارٹ ٹو جرور لکھ دیں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے مسٹریوس زنیا کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد